اعو باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ادرات معاشرے کی اصلاح میں اور معاشرے کا آدھا حصہ خواتین پر مشتمل ہے اس لیے خواتین کی اصلاح بھی اور خواتین کے موضوعات سے متعلق گفتگو بھی انتہائی ضروری ہے اس لیے کہ خواتین کو یہ موقع فراہم نہیں ہو پاتا اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے بعض آل حدیث مساجد میں خواتین کے لیے نظم ہوتا ہے تو وہ پہنچ کر کے خطبہ جمعہ وغیرہ سے بہت سارے مسائل سیکھ لیتی ہیں لیکن ایک بہت بڑا طبقہ خواتین کا دین کی تعلیم سے دینی مسائل سے اور خواتین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان بنیادی مسائل سے وہ دور ہیں اس لیے ایسے میں خواتین کی دینی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے موقع بموقع ان کے درمیان بھی ان سے متعلق جو مسائل ہیں ان پر غفتگو اور ان سے متعلق جو مسائل ہیں ان پر سوال و جواب کی روشنی میں بھی بات چیت یہ بہت ضروری ہے اور حالات جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں ان حالات میں تو اور زیادہ ضروری ہے یہ ارتداد کا جو فتنہ ہمارے سامنے چل رہا ہے ہماری بچیاں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں ایسے ماحول میں تو اور زیادہ ضروری ہے کہ خواتین کو دینی تعلیم سے جوڑا جائے دینی اداروں سے جوڑا جائے دینی پروگراموں سے ان کو جوڑا جائے تاکہ ہماری ماں اور بہنیں بھی اپنے مسائل کو بہتن خوبی سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور سیکھنے اور سمجھنے کے بعد معاشرے کی اصلاح میں ایک بہترین رول ادا کر سکیں اس لیے آج کے اس جو ہے پروگرام میں ایک اہم موضوع خواتین سے جو متعلق ہے اس کے لیے ایک بہت ہی اہم مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا زفر عدیل صاحب سلفی حفیدہ اللہ دائی و مبلغ تبوک دعوی سنٹر سعودی عرب میں بہت ہی عدب کے ساتھ شیخ سے گزارش کر رہا ہوں کہ شیخ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامین کو نوازیں شیخ غفر لسن صاحب سلفی حفیدہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدهو ونستعینوهو ونستغفروه ونعوذ باللہ من شرور انفوسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خر الحديث كتاب الله وخير الهدی هدی محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ویجعل اللہ فيه خیراً کثيراً محترم حضرین جلسہ مرد و خواتین اور بچوں اللہ کی حمد و ثنہ اور اس کے رسول محمد صلى الله عليه وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد میں نے قرآن شریف کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا اس میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں بودو باش رکھو رہو سہو زندگی گزارو اگر تم انہیں ناپسند کروگے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز تم ناپسند کرو اور اللہ تعالی نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو شیخ صاحب نے یہ ذکر کیا کہ خواتین معاشرے کا آدھا حصہ ہے اور یقیناً ہیں بلکہ علماء کہتے ہیں کہ وہ خواتین معاشرے کا آدھا حصہ ہیں اور آدھے حصے کو جنم دیتی ہیں تو پورا معاشرہ یہی ہیں ہم انہی کے بطنے سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ خود آدھا حصہ ہیں اور آدھے حصے کو جنم دیتی ہیں اس لئے ان پر توجہ دینا بہت ضروری بہت اہم ہے خواتین کے تعلق سے بولنے کے لئے کہا گیا ہے تو اسی سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ خواتین کا مقام ان کی عزت ان کی ذمہ داریاں یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہئے خواتین جس لحاظ سے بھی ہوں چاہے وہ ماں ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو ان سب کی ہمارے دین میں عزت اور قدر ہے کوئی خاتون کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے لئے دین اسلام میں کوئی عزت کا مقام نہیں تمام خواتین کے لئے دین اسلام نے عزت رکھی ہے اور ان کے لئے احکامات جاری کیے ہیں قرآن میں احادیث میں بکثرت مقامات پر خواتین کا ذکر ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ خواتین کا بھی تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو ایمان والے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں جو اسلام والے ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں جو دیندار ہیں جو صدقہ کرتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے عجر عظیم تیار کر رکھا تو الحمدللہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو دینِ اسلام نے عزت بخشی ہے سب سے زیادہ مقام خواتین میں ماہوں کو دینِ اسلام نے دیا ہے بلکہ ہر مسلک میں کہیے کہ ہر دین میں ماہوں کا مقام دوسروں سے بڑھا ہوا ہے زیادہ ہے دینِ اسلام نے بھی ماہ کا درجہ بہت بڑھایا یہاں تک کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا بار بار سنا ہوگا کہ ماہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے یا ماہ کے پاؤں کے پاس جنت ہے یعنی ان کی خدمت کر کے ایک انسان جنت میں داخل ہو لیکن ماہ کے ساتھ ساتھ باپ کا بھی چونکہ مقام ہے اور درجہ ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے دونوں کا ایک ساتھ اکثر مقامات پر تذکرہ کیا اب آپ دیکھئے اللہ تعالی کا ارشاد وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ عَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اب آپ دیکھئے اللہ تعالی نے یہ حکم دے دیا ہے کہ کسی کی عبادت مت کرو سوائے ایک اللہ کے اور والدین کے ساتھ احسان کرو چاہے وہ والد ہوں یا والدہ ہوں ان سب کے ساتھ احسان کرو اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ماں ہوں یا والد ہوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو افتق مت کہو ان کو جھڑکی مت دو ان کے لیے اپنے بازو کو نرمی کے ساتھ جھکا دو یہ حکم ہے دین اسلام نے ہم سب کو دیا ہے اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کا اور دعا کرو رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں ہماری اچھی پرورش کی ہے تو دین اسلام نے ماں کا درجہ خاص طور سے بڑھایا ہے والد سے بھی زیادہ جیسے صحابی نے جب پوچھا تھا من احق ناصب صحابتی یا رسول اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں پھر پوچھا اس کے بعد کہا تمہاری ماں کہا اس کے بعد کہا تمہاری ماں کہا اس کے بعد کہا تمہارے باپ تمہارے والد یعنی ماں کا درجہ والد سے بھی بڑھا ہوا ہے اس معاملے میں کہ والدہ نے بچے کے لیے جو تکلیف اٹھائی ہے وہ والد نہیں اٹھائی ہے لیکن دونوں بچوں کی پرورش کرتے ہیں ماں اگر گھر میں بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے تو والد اس کے لیے محنت کرتے ہیں اس کے لیے کماتے ہیں پسینہ بہاتے ہیں اور ان کے آرام کا خیال رکھتے ہیں تو دونوں عزت کے لائق ہیں دونوں احترام کے لائق ہیں دونوں محبت کے لائق ہیں البتہ والدہ نے تکلیف زیادہ اٹھائی ہے اس لیے اس کا درجہ بھی دین اسلام نے بڑھا دیا یہاں تک کی حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اویس قرنی یہ مشہور تابعی ہے حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یہ یمن کے رہنے والے تھے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ یہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے اور ان سے بڑی محبت کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آسکے اور ملاقات نہیں کرسکے اور صحابی ہونے کا شرف انہیں حاصل نہیں ہو سکا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ یمن میں ویس قرنی ہیں وہ مستجاب الدعوات ہیں اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کرا لینا عمر رضی اللہ عنہ کی جب ملاقات ہوئی ان سے تو ان سے کہا کہ دعا کر دیجئے میرے لیے انہوں نے باقاعدہ ان کے لیے دعا بھی کی اب آپ دیکھئے کہ والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ دعا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کی دعا قبول فرماتا تھا یہ کیفیت تھی اور حقیقت یہ ہے کہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے یہاں تک کی والدین کا درجہ آپ یہ سمجھ جائیے کہ بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر کے اور مشہور حدیث ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں میں تین آدمی سفر پر نکلے تھے اور رات ہوئی تو غار میں جا کر چھپ گئے تھے تاکہ وہاں آرام کر رہے ہیں رات گزار لیں اب جب اس میں وہ گئے ہیں اوپر سے ایک چٹان گری اور غار کا موہ بند ہو گیا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں غار کا موہ بند ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا یہ چٹان اتنی وزنی ہم لوگوں سے تو ہٹ نہیں سکتی اب ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہم سب کی جان بچا لے تو ہم بچ جائیں گے ورنہ نہیں بچ سکتے تو ان سب نے کہا کہ اپنی زندگی میں جو سب سے بہتر عمل کیے ہو اس کا ذکر کر کے اس کا وسیلہ لو اور اللہ سے دعا کرو اور اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے ہٹا دے اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وسیلہ لینا ہے تو اپنے نیک عامال کا وسیلہ لے کر دعا کرنا جائز ہے اور یہ جائز وسیلہ ہے تو ان تینوں نے دعا کی ایک شخص نے کہا اس میں سے کہ اے اللہ میں اپنی بکریاں چراتا تھا اور روزانے جا کر سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے ہوئے بہت دور چلا گیا اور واپس جب پہنچا ہوں تو دیکھا کہ والدین سو گئے ہیں اب میں کیا کروں دودھ کا کٹورہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا جگہ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کی آنکھ کھل جائے گی تو ان کو تکلیف ہو جائے گی وہاں کھڑا رہا کہ جب آنکھ کھلے گی پہلے ان کو پلاؤں گا اس کے بعد اپنے بچوں کو دوں گا جبکہ بچے رو رہے تھے بھوک سے بلک رہے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں دیا کہ پہلے والدہ اس کے بعد بچے اور دوسرے سا یہاں تک کی کھڑا رہا اور صبح ہو گئے جب صبح ہوئی ہے ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو پلایا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری خوشی کے لیے کیا ہے تو ہم سے یہ چٹان ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہٹا دی اور اسی طرح دوسرے نے بھی دعا کی اور اس کا عمل جو تھا اگر اس کا ذکر کروں تو پھر بات لمبی ہوگی لیکن مختصرا یہ کہ دوسرے شخص نے بھی دعا کی کہ اپنی چچازاد بہن سے بہت محبت کرتا تھا اور پھر اس نے دعا کی کہ میں نے غلطی اور برائی چھوڑ دی اور کوئی قدرت پانے کے بعد بھی کوئی غلط کام نہیں کیا اے اللہ یہ ہٹا دے پھر ہٹ گئی اور ایک شخص مزدوروں کو مزدوری پہ رکھتا تھا تیسرا اور ایک شخص مزدوری لیے بغیر ایک دن کی چلا گیا اور جب واپس آیا اور کہا میری مزدوری دے دو تو اس نے کہا جتنا سب کچھ دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری مزدوری ہے یہ گائے اور یہ اونٹ اور یہ بکریاں اور یہ غلام اور یہ لونڈیاں یہ سب کے سب تمہاری مزدوری ہے کہا مزاق مت کرو بس میری مزدوری دو کام ہے مزاق نہیں کرتا یہ سب تمہارا ہے وہ سب لے کر چلا گئے تو اس نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری خوشی کے لیے کیا ہے تو یہ چٹان ہٹا دے اور چٹان پھر ہٹ گئی اور یہ تینوں وہاں سے نکل گئے اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ والدین کی خدمت کتنی ضروری ہے ان سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے اور ان کی ضروریات کو اپنی اولاد کی ضروریات پر ترجیح دینا کتنا ضروری ہے کہ جس نے یہ عمل کیا اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کی تو ان کا مقام بہت زیادہ ہے اور والدہ بالخصوص گھر میں رہتی ہیں ان کا خیال رکھنا ان سے محبت کرنا ان کی ضرورت پوری کرنا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور اس کا حکم ہے باقی والدہ کے بعد گھر میں بچیاں بیٹیاں ہوتی ہیں بہنیں ہوتی ہیں ان کا لحاظ اور ان کا خیال بھی ضروری ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے ان کو بیٹا چاہیے حالانکہ یہ جاہلیت کی رسم ہے یہ کفار و مشرقین ایسا کیا کرتے تھے قرآن میں اس کا ذکر ہے وَإِذَا بُشِّرَ عَهَدُهُمْ بِالْعُنْتَى دنیا سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا کہ کیا کروں کیا اس کو روکے رکھوں اور دلت برداشت کروں یا یہ ہے کہ اس کو زمین میں دبا دوں یہ لوگ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ کفار تھے یہ مشرقین تھے جو ایسا کیا کرتے تھے آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سے ترقی آفتہ ممالک میں بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ بچیاں ان کے ساتھ بھی اس محبت والا نرمی والا احسان والا سلوک نہیں ہوتا میں نے پڑھا امریکہ وغیرے میں بہت سی بچیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو ان لوگوں کا حال یہ ہے کہتے ہیں گھر کا کرایا دو تو گھر میں رہو اور اگر کرایا نہیں دیتی تو جاؤ اپنا ٹھکانہ ڈھونکو یہ حال ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو ترقی آفتہ کہتے ہیں ایک بچی رو رو کر کے کہنے لگی کہ گھر کے کونے میں یا دروازے کے پاس ہی جگہ دے دو میں کہاں جاؤں ان لوگوں نے کہا نہیں جاؤ لے آؤ کرایا اور کھانے پینے کا انتظام کرو تو ہمارے ساتھ رہو ورنہ اپنا ٹھکانہ ڈھونکو جانوروں جیسی زندگی ہے پیار محبت خسن سلوک یہ وہ لوگ جانتے ہی نہیں لیکن ہمارے یہاں جب تک بچی کی شادی نہیں ہو جاتی اس کے لیے وحی عزت وحی احترام وحی محبت وحی قدر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جس شخص کی دو بچیاں ہیں اور وہ ان کی پرورش کرتا ہے اچھے انداز میں اور پھر صبر کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن آئے گا اس طرح کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے اور آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جس کی دو بچیاں ہیں یا جس نے دو بچیوں کی کفالت کی وہ قیامت کے دن آئے گا کہ میں اور وہ دونوں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جس کی تین بچیاں ہیں اور وہ اس پر صبر کیا اور جو اسے تکلیب پہنچی اس پر کو برداشت کیا اور ان کے ساتھ احسان کرتا رہا بھلائی کرتا رہا جو کچھ حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کھلاتا پلاتا رہا ان کو پہناتا رہا تو وہ شخص آئے گا قیامت کے دن اور یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی پردہ بن جائیں گی روک اور رکاوٹ بن جائیں گی یہ بھلائی اور یہ احسان ہے جو دین اسلام نے یہ عزت بخشی ہے بچیوں آئشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک بار ایک عورت اپنے دو بچیوں کو اٹھائے ہوئے آئی میرے پاس تو آئشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو تین خجوریں دی تو اس نے ایک بچی کو ایک خجور دے دی دوسری بچی کو ایک خجور دے دی ایک خجور جو بچی تو وہ موہ کی طرف اٹھائی کھانے کے لیے تو ان دونوں نے اس خجور کو بھی مانگ لیا تو اس نے اس کے دو ٹکڑے کیے ایک اس کو دے دیا ایک اس کو دے دیا ٹکڑا اور خود نہیں کھائی یہ چلی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آئشہ رضی اللہ عنہ نے اس کے معاملے کو اس کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور کہا کہ مجھے اس کا کام بڑا اچھا لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت پکی کر دی یا یہ کہا کی جہنم اس پر اللہ نے حرام کر دی اب آپ دیکھئے ایک خجور اس کو کھانے کی خواہش ہوئی لیکن بچی دونوں بچیاں جب طلب کر لیں تو وہ خود نہیں کھائی اور ان دونوں کو دے دی دوسرا واقعہ سناتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ خود ہی کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عورت دو بچیوں کو اٹھائے ہوئے مانگتے ہوئے آئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میرے پاس صرف ایک خجور تھی میں نے وہی خجور اسے دے دی اس نے کیا کیا اس کے دو ٹکڑے کیے ایک اس بچی کو دے دیا ایک اس بچی کو دے دیا اور پھر وہ چلیں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا حال بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچیوں کی وجہ سے جس کو آزمائش میں ڈالا گیا اور پھر بھی اس نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑا اور رکاوٹ بن جائیں گی ان کو روک دیں گی جہنم میں جانے سے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہ احسان اور بھلائی اگر ہم کرتے ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ تو یہ مقام حاصل ہوگا کہ ہمیں جنت حاصل ہوگی اور جہنم کے عذاب سے ہم لوگ بچ جائیں گے اور یہی معاملہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھا دیا تھا تو ان لوگوں نے خوب عمل کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں زینب رقیہ امہ کلتوم فاطمہ یہ چار بیٹیاں تھیں اور آپ چاروں بیٹیوں سے شدید محبت کرتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش ہوتے اور ان کی تکلیف کی وجہ سے تڑپ جاتے تھے زینب رضی اللہ عنہ بڑی تھی اور ان کی شادی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی ان کے شوہر کا نام ابو العاص بن ربی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی ان کی کر دی ابو العاص سے جب آپ نبی بنے اور نبوت کا اعلان کیا لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو جیسے صحابہ بہت سے مسلمان ہوئے زینب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئیں اور اس امید میں کی ہو سکتا ہے ان کے شوہر بھی مسلمان ہو جائیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہیں مکہ میں ٹھہری رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ ہجرت کر کے مدینہ آگئے لیکن زینب رضی اللہ عنہ وہیں رہی اپنے شوہر کے ساتھ اور ان کے شوہر ابھی مسلمان نہیں ہوئے جب جنگ بدر پیش آئی تو کفار و مشرقین مسلمانوں سے لڑنے کے لئے آئے تو زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی آئے اب جنگ ہوئی مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافر شکست خردہ ہوئے مارے گئے قیدی بنائے گئے تو جو قیدی بنا کر لائے گئے تھے ان میں زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو العاص بھی تھے اب یہ معاملہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ یہ اعلان ہوا کہ جو لوگ علم والے ہیں پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور بچوں کو تعلیم دے دیں اور چلے جائیں اور جو یہ سب نہیں جانتے تو ان کے خیش و اقارب اگر فدیہ دے کر ان کو چھڑانا چاہیں لے جانا چاہیں تو لے جائیں جب زینب رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنا ہار بھیج دیا ابو العاص کے بھائی کے ہاتھوں اور کہا جاؤ یہ ہار دے کر فدیہ دے دو اور چھڑا کر لے آؤ یہ وہی ہار تھا جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی اور اسے پہنا کرتی تھی وہی ہار جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اپنی بیٹی کی شادی میں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وہ ہار اپنی بیٹی کو دے دیا اب جب زینب رضی اللہ عنہ نے وہ ہار بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراں پہچان گئے کہ یہ تو وہی ہار ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو انہوں نے دے دیا تھا زینب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رقت پیدا ہو گئی عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ تو آپ نے مشورتن صحابہ سے کہا کہ تم لوگ کیا خیال کرتے ہو اگر بھلائی اور احسان کر دیا جائے اور واپس کر دیا جائے تم لوگ چاہو تو تمہاری مردی صرف آپ نے اشارہ کیا اور صحابہ کرام اس کے لئے راضی ہو گئے اور پھر ہار واپس کر دیا اور اس کے ساتھ قیدی کو بھی واپس کر دیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ جاؤ اور میری بیٹی کو تم واپس بھیج دو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کو بھیجا وہ گئے اور انہیں واپس لے آئے اب آپ دیکھئے کہ اس معاملے پر غور کریں کہ یہ ہار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچان لینا اور اپنی بیٹی کے لئے اتنی رقت انگیزی کا معاملہ کرنا اور اتنا تڑپ جانا کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے شدید محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے اور ان کی تکلیف کی وجہ سے تڑپ جاتے تھے تو یہ معاملہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کے ساتھ کرتے تھے ہم لوگ اسی نبی کے ماننے والے ہیں اس لیے اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں ان کی اچھی تربیت کریں انہیں تعلیم دیں انہیں دین سکھائیں کیونکہ یہ بچیاں بڑی ہو کر ایک نسل کو پالنے والی ہیں یہ اچھی بنے گی تو بچے اچھے ہو جائیں گے یہ خراب ہوگی تو بچے خراب ہو جائیں گے اس لیے ان کا عقیدہ صحیح کیجئے ان کو تعلیم دیجئے ان کو دین سکھائیے ان سے محبت کیجئے کوئی غلطی ہو جائے تو برداشت کر لیجئے اور بلا وجہ ان پر سختی نہیں کیجئے ان پر ظلم نہیں کیجئے یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا چاہے وہ بیٹی ہو یا بہن ہو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھا معاملہ کرنا ان کی خیرخواہی سوچنا یہ دین اسلام کی بڑی اہم تعلیم اس کے بعد ہمارے لیے ایک معاملہ آتا ہے شریک حیات کا اپنی بیوی کا اور جس کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اس کا معاملہ آپ کو میں بتاؤں کہ ازواج متحرات ہمارے لیے نمونہ ہے اس لیے ہم گفتگو کریں گے تو قرآن کی زبان اور مسئلہ بتائیں گے اور حکم ذکر کریں گے تو کتاب و سنت کی روشنی میں کیونکہ ہمارے لیے یہی دو چیز ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہم اس سے ہٹ کر گفتگو کریں گے تو راستے سے بھٹک جائیں گے ازواج متحرات کا معاملہ اور ساری خواتین کا معاملہ عزت کا معاملہ ہے احترام کا معاملہ ہے کیونکہ یہ گاڑی کا دوسرا پہیاں ہیں ان کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے عورت کی ضرورت ہے اور عورت کے لیے مرد کی ضرورت ہے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور دونوں معاشرے کا بہت اہم حصہ ہے کیا یہ کم احسان ہے اس لڑکی کے والدین کا کی اس کی پرورش کر کے اس کو بڑا کر کے اس کو پال پوس کر کے اس کو عدب سکھا کر کے اس کو تعلیم دے کر کے ہمارے گھر بھیج دیا اللہ کا کلمہ پڑھ کر اور اللہ کی بات ذکر کر کے اور دین کے دو بول بول کر کے ہمارے حوالے کر دیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شعیب علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو یہ معلوم ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس شرط پر شادی کروں گا اپنی ایک بیٹی کی کہ آٹھ سال ہماری خدمت کرو اور اگر دس سال خدمت کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ہو جائے گا شادی کریں گے شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کی تو اس کے بدلے میں اس کے شوہر خدمت کریں گے اپنے سسر کی آٹھ سال اور اگر دس سال خدمت کریں تو یہ اور بہتر ہوئے اس کا مطلب ساس اور سسر یہ احسان کرتے ہیں اپنے داماد پر داماد احسان نہیں کرتا اپنے ساس اور سسر پر کیوں ان کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے اور اس کو اپنے گھر لے آ رہا ہے اس کا کوئی احسان نہیں سارا احسان ان کا ہے تو ان کا احسان مانو ہمارا دین بتا رہا ہے کیونکہ باقاعدہ شرط رکھی تھی شعب علیہ السلام دے اور انہوں نے وہ شرط مانی اور موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ نہیں دس سال پورے کیے اور اس کے بعد گئے یہ کیفیت ہے تو بچیوں کی صحیح تربیت کر کے انہیں دین سکھا کر اور انہیں اسلام کے راستے پر لا کر کے ہم لوگ بہت بڑا کارنامان جام دیں گے نسل سدھر جائے گی لوگ اچھے ہو جائیں گے اور بڑوں کی بھی تربیت ہوگی اور الحمدللہ ہمارے یہاں بھی بعض اہلِ حدیث بچیاں چاند پار کی موجود ہیں اور مجھے فخر ہے کہ وہ اتنی پکی اہلِ حدیث ہیں کہ اپنے بچوں کو اہلِ حدیث بنا ڈالی ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے ماں اپنی ماں سے تعلیم لیتے ہیں یہ ان کے لئے عزت اور شرف کی بات ہے تو اہلِ حدیثوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنا دین خوب سمجھ لیں اپنے عقیدے کو درست کر لیں اسلامی تعلیمات جان جائیں اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کر دیں اور یہ ماںیں بنیں تو اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں کہ عقیدہ سب سے اہم ہے اس عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے سچی محبت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ اہلِ حدیثوں کا امتیاز رہا ہے اور ہم لوگ اسی پر گامزن رہیں گے تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے اور اس سے ہٹیں گے تو ناکامیابی مقدر ہو جائے گی اللہ پاک نے کہا وَعَاشِ رُوْهُنَّ بِالْمَارُوسُ ان کے ساتھ بودھو باش رکھو رہو سہو بھلائی کے ساتھ حسنِ سلوک کر کے اگر تمہیں ناپسند ہے بیوی تو ہو سکتا ہے کہ ایک بات ناپسند ہو تو دوسری پسند آ جائے اسی لئے حدیث شریف میں لکھا ہے لَا يَفْرَقْ مُؤْمِنُمْ مُؤْمِنَا اِنْ كَرَيْهَ مِنْهَا خُلُقًا کبھی اس سے بھی پوچھا کہ تم کو کیا ناپسند ہے صرف اپنی پسند تو ظاہر کرتے ہو لیکن اس کی بھی پسند ناپسند جان لو یہ بھی تو بہت اہم ہے اس کی بھی تو بڑی ضرورت ہے اس لئے خواتین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم تعلیم ہے یہاں تک کی حجت الودا میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس میں بھی آپ نے فرمایا تھا استعصو بالنساء خیرہ تم لوگ بھلائی کی وسیعت لے لو مجھ سے تمہارے حقوق ان پر ہیں اور ان کے حقوق تمہارے اوپر ہیں تمہارا حق ان پر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کہا کہ تمہارا حق ان عورتوں پر یہ ہے کہ جن لوگوں کو تم ناپسند کرتے ہو تمہاری بیویاں ان کو تمہارے بستروں پر نا بیٹھنے دیں بلکہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے گھر میں ان کو نا آنے دیں یہ تمہارا حق ہے کہ تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو نا آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے بستر پر انہیں نا بیٹھنے دیں جو تمہیں ناپسند کرتے ہو اور ان کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ جیسے تم اچھا کھاتے اور اچھا پہنتے ہو اسی طرح اپنی بیویوں کو اچھا کھلاو اور اچھا پہناو یہ ان کا حق ہے تمہارے اوپر اور اسی لئے دوسری حدیث میں معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو انہیں بھی کھلاو اور جو پہنتے ہو انہیں بھی پہناو اور چہرے پر مت مارو اور یہ مت کہو وہ بہت قبی ہے بہت بری ہے اور ان کو گھر سے باہر مت نکالو بلکہ گھر کے اندر ہی ناراضگی ہو جائے تو تھوڑا سا جدہ ہو جائے اب آپ دیکھئے کس طرح ان کی عزت کرنے کا حکم دیا ناراضگی ہوئی ہے تب بھی آپ نے کیا فرمایا جو کھاتے ہو انہیں کھلاو جو پہنتے ہو انہیں پہناو اور ہم لوگ تو مارکٹ میں بازار میں جا کر دکانوں پہ کیا کیا کھا کر چلے آتے ہیں وہ بیچاری گھر میں وہی کھاتی ہیں جو پکے تو اگر ہم کھا پی کر کے آتے ہیں ہوتلوں سے تو ان کے لیے بھی لے آئیں کیونکہ آپ نے تو یہی تعلیم دی ہے جو خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاو جو پہنتے ہو ان کو بھی پہناو تو ہم خود کھائیں اور ان کو نئے کھلائیں جو خود پہنے اور نئے پہنائیں تو یہ تو نئے انصافی ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل ہوگا پھر آپ نے کیا فرمایا لا تذر بالوجہ چہرے پر مت مارو فَإِنَّ اللَّهِ خَلَقِ عَادَمْ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَانِ کیونکہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو رحمان کی صورت پر پیدا کیا ہے اسی لئے کہا وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَحْجُرْ فِالْبَرْتِ اس کو یہ مت کہو کہ تُو قبی ہے تُو بری ہے جب اللہ نے اپنی صورت پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں سارے انسانوں کی شکل اللہ نے بنائی ہے تو کس بنیاد پر کہو گے کہ تُو بری ہے تُو قبی ہے تُو بدصورت ہے نہ یہ کہنا ہمارے لئے جائز ہے نہ چہرے پر مارنا جائز ہے چہرے پر مارنے سے بھی آپ نے منع کیا اور یہ بھی منع کر دیا کہ اس کو یہ مت کہو تُو قبی ہے تُو بری ہے تُو بدصورت ہے تُو خراب ہے یہ ایمت کہو اور ناراضگی ہو جائے تو فوراں گھر سے باہر دہلی سے باہر مت نکالے ناراضگی ہو جائے بستر پر رہو تو زیادہ سے زیادہ مو دوسری طرف پھیر لو اور گھر کے افراد کو یہ احساس نہ ہونے دو بچوں کو یہ احساس نہ ہونے دو کہ آپس میں چپ قلیش ہے یا اختلاف ہے ان پر برا اثر پھلیتا آپس ہی میں مسائل کو حل کر لو مسئلے بگڑتے رہتے ہیں باتیں ہوتی رہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ساتھ رہیں اور کوئی بات پیدا نہیں بہت سی باتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سناوں ایک بار ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ دربازے پر بہت سے لوگ جمع ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ انہوں نے اجازت مانگی اندر آنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی دوسروں کو اجازت ابھی نہیں ملی تھی اس لئے اندر نہیں گئے پھر عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے تشریف لائے انہوں نے اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی دونوں پہنچے دیکھا عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ازواج متحرات بھی آپ کے اردگرد بیٹھی ہوئے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا آج ایسی بات ضرور کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنت خارجہ کو دیکھتے بنت خارجہ یعنی ان کی بیوی عمر رضی اللہ عنہ آپ بنت خارجہ کو دیکھتے کہ اس نے نفقہ کا مطالبہ کیا اور میں گیا اور اس کی گردن دبا دیا یہ بات کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے اور کہا کہ ازواج متحرات بھی میرے اردگرد بیٹھی ہوئی ہیں ان کا بھی مطالبہ نفقات ہی کا ہے یہ سب بھی مجھ سے نفقے کا مطالبہ کر رہے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح مارنے کے لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نہیں ہے وہ تم ان سے مانگتی ہو اور عمر رضی اللہ عنہ دوڑے حفسر رضی اللہ عنہ کی طرف ان کو مارنے کے لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نہیں ہے وہ تم مانگتی ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی چھوڑا دیا اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ماں باپ اپنی بچیوں کو شادی کے بعد بھی ضرورت پڑے تو مار سکتے ہیں یہ نہیں کہ شادی کے بعد اب ان کا حق سارا ختم ہو گیا دیکھئے دوڑے ہیں ابوبغر رضی اللہ عنہ دوڑے مارنے کے لئے عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو دوڑے مارنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے کہ خود ہی آپ نے روک دیا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں پھر سب بیٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے لئے ان سے جدائی اختیار کر لی ایک ماہ ان سے دور رہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت اتاری یا ایہا نبی یہ آیت اتری کیا مطلب ہے اس کا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم سب دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ دے دیتا ہوں دنیا کی چیزیں اور اچھے انداز میں دے دلا کر تم کو جدہ کر دیتا ہوں اور اگر تم لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ تعالی نے احسان کرنے والوں کے لئے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ازواج متحرات کو سنا دی اور سب سے پہلے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا اپنے والدین سے مشورہ کر لینا اور اس کے بعد وہ جو کہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی میں تو اللہ کو چاہتی ہوں اس کے رسول کو چاہتی ہوں اور آخرت کو چاہتی ہوں بھلا یہ سب چھوڑ کر مجھے دنیا چاہیے چونکہ اجازت ملی تھی کہ اگر تم کو کوئی ضرورت ہے تو طلب کر لو اس لئے ہم نے طلب کر لیا لیکن جب معاملہ دنیا اور آخرت کا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو اب تو اللہ ہے اس کے رسول ہے اور آخرت ہے ہمیں یہی چاہیے ہمیں دنیا نہیں چاہیے آئیشہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا اور اس کے بعد کہا کہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ دوسری بیویوں کو مت بتائیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو آسانی کرنے والا بنایا ہے اور سختی کرنے والا نہیں بنایا ہے اگر کوئی پوچھے گی تو میں بتا دوں گا اور آپ نے جتنی بیویوں کو مشورہ دیا ان سب نے یہی کہا کہ ہم اللہ کو چاہتی ہیں اس کے رسول کو چاہتی ہیں اور دار آخرت کو چاہتی ہیں ہمیں دنیا نہیں چاہیے تو دیکھئے معاملہ تھوڑا سا بگڑا لیکن دیکھئے کس طرح وہ سب کی سب اللہ سے محبت کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی دین اسلام سے محبت کرنے والی تھی تو بلا جھجت سب نے یہی کہا کہ ہمیں آخرت چاہیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے ہم کو دنیا نہیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج متحرات سے اتنی محبت کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں پانی پیتی اور اس کے بعد پانی کا گلاس آپ کو دیتی تو آپ وہیں موہ لگا کر پیتے جہاں سے میں پانی پیے رہتی تھی اور میں کھانا کھاتی تو گوشت لگی ہوئی ہڈی سے گوشت کو نوچتی اور کھاتی پھر آپ کو دیتی تو آپ وہیں موہ لگا کر گوشت کھاتے اور نوچتے جہاں میں موہ لگائے رہتی تھی یہ محبت تھی شدید محبت جو آپ اپنی بیوی سے کیا کرتے تھے یہ معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری باری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ نے خانہ بنایا تھا اور ایک کٹورے میں رکھ کر اپنے خادم کے ذریعے بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ادھر عائشہ رضی اللہ عنہ کھانہ بنا رہی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ خادم ادھر سے کھانہ لے کر آیا ہے ان کو غصہ آیا اور خادم کے ہاتھ پر مارا اور پھر پیالہ گر گیا ٹوٹ گیا اور کھانہ بکھر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ جو ٹوٹا ہوا تھا اس کے ٹکڑے جمع کیے اور جو کھانہ تھا اس کو بھی سمیٹا اور خادم سے کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تمہاری ماں کو غیرت آ گئی جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کر دیا اور اس کے بعد گھر سے اچھا پیالہ مگایا اور کہا یہ لے جاؤ جہاں سے یہ لے آئے تھے اچھا دے دو اور ٹوٹا ہوا وہیں چھوڑ دیا معاملہ جو بگڑا ہوا تھا کتنی خوش اسلوبی سے آپ نے اس کو سمار دیا وہ غصے میں تھی مار دی ٹوٹ گیا کوئی غصہ نہیں کیا کوئی جھڑکی نہیں مارا پیٹا نہیں سخت سست نہیں کہا بلکہ کہ دیا خادم سے کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی کہ باری میری ہے تو دوسرے کو کیسے ہمت کی وہ کھانا بھیجے میں کیا نہیں بناوں گی تو ان کو غیرت آئی کیا کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ماں کہہ کر کے ان کی عزت بڑھا دی تاکہ دل میں کوئی قدورت باقی نہیں رہے اور پھر جو غلطی ہو گئی تھی اس پر بھی پردہ ڈال دیا کہا کہ غیرت آ گئی اور یہ بات ہو گئی کوئی بات نہیں لیکن اب ٹوٹا ہے دوسرے کا تو چلو واپس اپنا دو ان کو اس لئے ان کا کٹورہ وہاں بھیج دیا اور ٹوٹا ہوا ان کے گھر رکھ دیا تو دیکھئے کس خوش اسلوبی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو طے کیا اور حل کیا اور اختلافات دور ہو گئے کوئی مشکل نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ معاملات کو اچھے انداز میں حل کیا کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی خوشی چاہتے تھے اب دیکھئے عید کا موقع تھا حبشہ کے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ لوگ بھالا برچہ اور اسی طریقے سے تو دوسری چیزیں سب کچھ رکھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو کھیل دکھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیل دیکھ رہے تھے ان کی خوب تعریف کر رہے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ آئیں تو آپ نے پوچھا یا وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کھیل دیکھو گی کہا ہاں تو آپ نے اچھی طرح کھڑے ہو کر کہا میرے پیچھے کھڑی ہو جائے عائشہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہو گئیں وہ کہتی ہیں کہ میرا رخصار آپ کے رخصار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور میں کھیل دیر تک ان کا دیکھتی رہی آپ کے پیچھے اور آپ مجھے پردہ کرائے ہوئے تھے اور اس طرح میں پورا کھیل دیکھ چکی تو اس کے بعد میں خود ہی کہی کہ بہت دیکھ لیں کہا جاؤ گی کہا ہاں کہا جاؤ گی دیکھئے کیا معاملہ ہے کیا حسن سلوک ہے کیا اچھائی ہے کہ بیوی ہے لیکن کھیل دیکھنا چاہتی ہے تو باقاعدہ ان کو اجازت دی پیچھے کھڑا کر لیا اور ان کو دکھا دیا یہاں تک کی سفر میں تھے اور ایک بار کہا کہ اچھا دونوں دوڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں نے دوڑ کا مقابلہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو گئیں عائشہ رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ اہل کی پھل کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی اور ان سے بھاری بھی تھے پھر دو بارے ایک بار سفر میں تھے پھر دوڑتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں پھر دوڑے اور مقابلہ کیا اب عائشہ رضی اللہ عنہ کا بدن بھاری ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور یہ پیچھے ہو گئی تو آپ نے فرمایا یہ اس کے بدلے میں ہے جو پہلے تم آگے ہوئی تھی تو آج میں آگے ہو گیا زندگی گزارنے کا دیکھئے اسلوب اور انداز کی کس طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح رہتے ہیں کہ کوئی بھی یہ محسوس نہیں کرتی تھی آپ کے بیویوں میں سے کہ ان کو تنگی محسوس ہو رہی ہو یا کوئی تکلیف ہو رہی ہو یہاں تک کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے اور دو بچیاں نظمیں پڑھ رہی تھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھی ہو تو کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار پائی پر لیٹے تھے موہ دوسری طرف کر لیے تاکہ وہ دریں نہیں یا شرم نہ محسوس کریں یا خوف نہ ہو آپ نے موہ دوسری طرف کر لیا اور وہ سب خوب نظمیں وغیرہ پڑھ رہی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور ڈانٹنا شروع کر دیا کہ شیطان کی بانسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑو انہیں پڑھنے دو ہر قوم کی عید ہوتی ہے آج ہماری عید ہے اور یہ پڑھنا چاہتی ہیں نظمیں وغیرہ پڑھنے دو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے اشارہ کیا اور وہ چلی گئے تو آپ اپنی بیویوں کے لیے تنگی کا سبب نہیں بنتے تھے کہ گھر میں داخل ہوں تو سب ڈر جائیں سب خوف کی وجہ سے کوئی ادھر چلا جائے کوئی ادھر چلا جائے اور کوئی دبک جائے ایسی کیفیت نہیں ہوتی تھی میل محبت کا ماحول تھا ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کی قدر یہی معاملہ ہوا کرتا تھا لیکن ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پر رہنے کی ترغیب دیتے تھے ایک مسلمان عورت کو ایک مسلمان بچی کو ہمیشہ دین اسلام کا پابند بن کے رہنا چاہیے اللہ باگ نے کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَلْ جَاہِلِيَةِ الْأُولَى اپنے گھروں میں رہو آرام کے ساتھ اور جاہلی عورتوں کی طرح ادھر ادھر مت گھومتی پھرو کیونکہ عورتیں گھر کی ذمہ دار ہیں حدیث شریف میں لکھا ہے تو یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے امیر اپنا ذمہ دار ہے لوگوں کا اور آدمی سنو یہ بڑی اہم بات ہے اس کو دیکھنا چھوڑو ادھر دیکھو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر کا تو اس کو تعلیم دینا چاہیے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے بہنوں کو اپنے گھر کے افراد کو تعلیم دے دین سکھائے عدب سکھائے تاکہ وہ محذب بنے شریف بنے اپنا دین جانے اس پر عمل کرے ورنہ اس سے پوچھا جائے گا اگر کسی نے خیانت کی اگر کسی نے خیانت کی اور نہیں بتایا اور نہیں عدب سکھایا اور نہیں تعلیم دی تو بروز قیامت اللہ رب العالمین اس کو پکڑے گا اور سختہ عذاب دے گا اس لئے ہر شخص ذمہ دار ہے اور عورت کے تعلق سے کہا کہ عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو عورت بھی آزاد نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنا انہیں کلمہ سکھانا انہیں نواز کے آداب سکھانا انہیں وضو کا طریقہ سکھانا انہیں غسل کا طریقہ سکھانا سلام کے آداب سکھانا دعائیں سکھانا یہ ساری چیزیں ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو سکھائے اور یاد کرائے اس عورت سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا اسی لیے ایک عورت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بتائی وہ اہم بات کیا تھی جب عورت پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی بات مانے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلی جاؤ جس دروازے سے چاہو اور جنت کے آٹھ دروازے اور ایک دروازے کا ایک پٹ مکہ سے یمن تک کا تو یہ معاملہ ہے ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے جو معاملات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاملہ سارا گھر کی چہار دیواری میں رکھا آج کل باہر نکلنا عام ہو گیا مارکٹ میں جانا مشکل ہو گیا مردوں کے لیے دکانوں پہ ہم لوگوں کو جانا مشکل ہو گیا ہر جگہ عورتیں بھری ہوئی ہیں عجیب مسائل پیدا ہو گئے جبکہ حکم یہ تھا کہ مرد باہر کے کام کرے عورتیں گھروں کو دیکھیں اور گھر کی ذمہ داری سبھائیں لیکن معاملہ بلکل اُلٹ گیا تو پھر سے لوٹیں اپنے دین کی طرف لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو کیونکہ ساری کی ساری بھلائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اتباہ میں ہیں اور ساری کی ساری برائیاں بعد کی ایجاد کردہ چیزوں میں ہیں اس لئے اپنی بچیوں کو اپنی عورتوں کو عدب سکھاؤ انہیں تعلیم دو اور عورتوں کو جو عورتیں اپنی بیویاں ہیں ان کو عزت دو بچے سمجھیں کہ ان کا ایک مقام ہے تاکہ وہ ان کی بات سنیں ان کو سمجھیں اور ان سے عدب لیں عدب سیکھیں دین سیکھیں اور اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں یہ بڑا اہم اور بہت ضروری ہے اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ عورتیں ہمیشہ پردے میں رہیں عورتیں ہمیشہ پردے میں رہیں کیونکہ ساری کی ساری حفاظت ان کی پردے ہی میں ہے اب آپ دیکھئے اللہ نے اپنے نبی سے کہا نبی کی بیویوں اور ان کی بیٹیوں سے زیادہ حیادار پاکباز کون پیدا ہوئی ہے لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو اپنی بیٹیوں سے کہہ دو مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے چہرے پر اپنے اپنی چادروں کو لٹکا لیں اپنی چادروں کو لٹکا لیں علماء تفسیر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانک لیں اپنے چہرے کو ڈھانک لیں جب بھی اجنبیوں کے سامنے آئیں تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانک لیں یہ کیوں ایسا اس سے پہچانی جائیں گی یہ شریف عورتیں ہیں یہ شریف زادیاں ہیں یہ معزز خواتین ہیں تو کوئی ان کو عیدہ نہیں دے گا کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا وہ عزت و احترام کے ساتھ چلی جائیں گی چلی آئیں گی جب مو کھول کر چلتی ہیں اپنے بناو سنگھار دکھاتی ہیں تب ہی دوسرے لوگ لالچ کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں اس لئے اگر وہ عزت چاہتی ہیں تو باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ اور گھر میں بھی رہیں تو ان لوگوں سے پردہ کریں جن سے پردہ ہے دیور سے پردہ ہے جیٹ سے پردہ ہے چچا کے بیٹوں سے پردہ ہے خالہ کے بیٹوں سے پردہ ہے بھوپی کے بیٹوں سے پردہ ہے خاندان کے دوسرے گھرانے کے لڑکوں سے پردہ ہے ان سے پردہ کریں یہ مت کہو یہ تو ہمارے گھروں کے بچے ہیں ان کو کیسے ہم روک پائیں گی اور یہ مت کہو یہ تو بچپن سے ہم کو دیکھتے آئے ہیں اور ہم کیا پردہ کریں گی میں آپ کو ایک بات بتا کے بات ختم کرتا عائشہ رضی اللہ عنہ غزوہ بنی مستلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی کیونکہ قرآندازی میں انہی کا نام نکلا تھا آپ جب بھی سفر پر جاتے قرآندازی کرتے تو اس موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلا تھا وہ گئی تھی ان کا ہار گم ہو گیا تھا اس میں اور وہ اس کی تلاش میں دور تک چلی گئیں ڈھونٹتے ہوئے اور ادھر لوگوں نے سفر جاری رکھا جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اٹھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حودت تھا جس میں وہ بیٹھی ہوئی تھی کئی آدمی اس کو اٹھا کر ان کی اٹھنی پر رکھ دیئے اور پھر سب لوگ چلے گئے یہ سمجھتے ہوئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے اندر ہیں کیونکہ وہ ہلکی پھلکی تھی لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس میں بیٹھی ہیں یا نہیں چلے گئے عائشہ رضی اللہ عنہ ڈھونٹ کر جب آئیں تو دیکھیں کہ کوئی ہے ہی نہیں اب کہاں جائیں تو کہا کہ اب یہیں رکھتی ہوں اگر ان کو یہ احساس ہوگا کہ میں چھوٹ گئی ہوں تو واپس آئے گے اور پھر میں ان کے ساتھ جاؤں گی وہیں بیٹھی اور پھر ان کی آنکھ لگے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہ پیچھے تھے اور وہ آ رہے تھے آتے ہوئے دیکھا کہ کوئی ایک جگہ ہے تو وہ قریب آئے تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون انہا لیلہ و انہا الہ راجعون یہ کلمہ پڑھا یہ بات پڑھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ فوراً میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور وہ کہتی ہے کہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھ کو دیکھ چکے تھے اس لیے وہ مجھ کو پہچان گئے اور انہوں نے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون پڑھ دیا اور میں جیسے جاگی فوراً اپنے چہرے کو ڈھاپ لیا عورتیں آج کل کیا کہتی ہیں وہ تو ہمیشہ سے دیکھتا آیا ہے تو اب کیا اس سے پردہ فلاں مجھ کو دیکھتا آیا ہے تو کیا اس سے پردہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا پردے کا حکم آنے سے پہلے لیکن جب حکم آ گیا بات معلوم ہو گئی تو اب چہرہ کھلا نہیں رہے گا اب پردے میں رہے گا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی عورت کو لاکھ کوئی دیکھا ساری بچیوں کو چھوٹی رہتی ہے تو لوگ دیکھتے تو اگر لاعلمی میں جہالت میں بے دینی کی وجہ سے اگر کچھ لوگ اپنے گھرانے کی خاندان کی بچیوں کو دیکھے ہوئے ہیں تو آج اسے پردہ کریں اور کہیں کہ جب تک ہم لاعلم تھے لاعلم تھے لیکن جب علم آیا تو اب دینداری آئے گیا اب شرافت آئے گیا اب پردہ آئے گا اب اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی یہ عورتیں پردہ کر کے اللہ کی عبادت کرتی ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے پردہ کرتی ہیں تو پردہ کرتی ہیں اور ان کے لئے مسلسل نیکیاں اور ثواب لکھا جاتا ہے پردہ کر کے ثواب ان کے نام عامال میں مسلسل لکھا جاتا ہے تو یہ نہیں سوچیں کہ ہمارا دم گھڑتا ہے اور ہمارے لئے تکلیف کا باعث ہے نہیں یہ تمہاری عزت ہے اس میں اپنی عزت کو سنبھالو اور اپنے آپ کو باوقار بناو اسی میں ہماری بھی عزت ہے گھر کے افراد کی بھی عزت ہے اور آپ بھی محفوظ رہے گی اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے خیر اور بھلائی پر قائم رکھے شر و فساد سے بچائے اور ہمارے اندر پاک بازی دینداری شرافت وغیرہ پیدا فرمائے وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعی جزا حکم اللہ وسلم جزا یہ تھے شیخ زفردین صاحب صلفی فضہ اللہ جو خواتین سے متعلق بڑی ہی امدہ اور مدلل گفتگو فرما رہے تھے